ایک یتیمہ جس قدامن جل چکا ہے خون کانوں سے مسلسل بہ رہا ہے ہائے بابا کہے کہ روتی جا نہیں ہے اور مقتل سے صدا یہاں رہی ہے یا اپنی یا سکینہ آم میری جاں آ سکینہ ہر طرف جنگل میں چھایا ہے ادھیرا تو کہی بل میں بھٹک جائے نرستہ میری سیادہ سکا لے کر سہارا اے میری بیٹی میری جانب چلیا آم میری آ آ سکینہ آم میری جاں آ سکینہ چین سے سونا میں اثری ابر نہ ہو جا آج سے یہ خاک ہی بیستی ہے دیرا یہ عذیت کا سفر لنبا ہے بی بی آ زرا کچھ دیل میرے پاس سو جا یا اپنی یا آ سکینہ آم میری جاں آ سکینہ اے یا تیمہ اے میری گم خارا جاؤ اب کہاں ہوگا تیرا دیدارا جاؤ پھر کہاں پاؤں گا میں تجھ کو پیاری آ تجھے جی پھر کہ کرلو ہوں پیار پھر آ جاؤں آم میری آ سکینہ سوئے تیس وقت قرآن ہے سکینہ نشیر کی جاری بابا بابا کہتی ہوئی جاری تھی نشیر بابا حسین سے آواز کیا آئی ہے سوئے اولاد با آ سکینہ کر رہا ہوں میں تیری حالات کماتا آ میری لاکھے جگر آ پاس میرے ملتے ہم دونوں کلے پھر کا کماتا یا علیہ یا سکینہ آ میری جان سکینہ یہ برقیامت کا بند پیش کر رہا ہوں جناب سکینہ اسرِ آشور اپنے بابا سے پوچھا کرتی تھی بابا یتیمی کرتے کی سوئے ہیں میرا مجلوم امام یہ کہکے کان دیا کرتا تھا سکینہ ترا سنگم ہے مرز یتیمی بہت بہا لبز ہے اولاد با مبن کے حوالے پیش کرو شہزادی سکینہ کو یتیمی کا حساس نہ ہوا ہے سنیں تو یتیمی میں ستائی جا رہی ہے باپ سے دوری تجھے تڑپا رہی ہے اور اس پر یہ قیامت کا ستم ہے تو دماغوں پہ تمہچے کھا نہیں ہے شہزادی سکینہ مشیر میں پہنچ چکی ہے اپنے باب کو کس حال میں دیکھ رہی ہے سنیں کہ اولاد با لو جناب سکینہ اکثر آپ ذاکین اور اولوان سے شکتے ہیں شہزادی سکینہ اپنے باب کے سیدھے پر سو گئی ہے شہزادی سکینہ اپنے باب کے لاشے کا طواب کرنے لگی شاید شہزادی سونے کے لیے اس خالی جہاں ڈھونڈ رہی تھی جناب سکینہ پائی تھی امام حسین آئی دینوں سے خالی تعلیم امام حسین تھا شہزادی اپنا رکسار باگ کے تعلیم پہ رکھار بیگ کرنا شروع کیا بابا یدید مردی کی مصیبت سنوے بابا سنوے من پر اس کا طور تراب سکینہ نشیر میں پہنچ رہی ہے دل کی پچھل تو میں حسنہ نکالوں سلم سے کچھ دے بھی تجھ کو دل کیوں یہ میرا سینہ تو تینوں سے بڑا ہے آج تجھے میں اپنے پہنوں ہوں میرے سلالوں یا فنیہ یا سکینہ سلیر شہزادی نے شہز میں پہنچ چکی ہے اپنے پاپوں کسان میں دیکھ رہے ہیں اپنے پاپ کے لزدیک پہنچیں جب یتیمہ ہو گئی حیران تھا مل ذریعی ایسا تیر کک تو یہ سمجھ بائیں نہ دکھیا عاشق ہے تیر یا تینوں پہ لاشا چیخ کے لانے لگی وہ خبر کی بائی باپ کے تلو پہ بہنا گے پھکاری بابا 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 آپ کیا بچھڑے قیامت آگئی ہے ظلم ہے جورو جفا ہے بے بسی ہے آگ ہے جلتے ہوئے خیمے ہے بابا خوف سے سہنے ہوئے بچے ہے بابا بے ردہ پہ آسنا ہے حرم ہے ظالموں کے تازیانے آر ہم ہے ہر نفس ہم کو ستایا جا رہا ہے جس کا جی چاہے وہ آ کے مارتا ہے اولاد باروں خدا نے جن جن کو بیٹیاں آتا کی ہیں وہ احساس کا ستے ہیں شہزادی اپنے باپ کے لاشے تک پہل گئے تھے اور لاشے سے مخاطب ہو کر کہتی ہے بابا اتنا بتا دو کیا جس کا باب دنیا سے گلر جاتا ہے اس کے لکھ سارے کرتا مہچے مارے جاتے ہیں جنادہ سکینہ کہتی بھی بابا عشرِ عاشورؑ آپ سے پوچھتی بھی بابا یتیوی کہتے کسی ہے آپ یہ کہہ کے ٹال دیا کرتا کہ سکینہ تیرا سنگم ہے لفظِ یتیوی بہت بہت لفظ ہے جنادہ سکینہ لاشے امام حسید سے مخاطب ہو کر کہتی ہے بابا سنو گے مجھے یتیوی کے حساس کب ہوا جب شمر میں آگے مجھے پہلے تمام چاہے بابا جنادہ سکینہ کہتی ہے بابا سنو گے مجھے یتیوی کے حساس کب ہوا جب شمر میں آگے جنادہ سکینہ لاشے امام حسین سے مخاطب ہے بابا سنو گا ہے میرے بالوں میں ہاتھ ڈالا بابا فضا میں بلند کیا اور ایسا رخصہ پر تمام چاہے جنادہ سکینہ لگے کہ بابا مجھے شمر میں بالوں میں ہاتھ ڈالا فضا میں بلند کیا اور ایسا رخصہ پر تمام چاہاں ہر نفس ہم کو ستایا جا رہا ہے جس کا جی چاہے وہ آکے مارتا ہے نہ تسلی نہ دل آسا دے رہا ہے جو بھی آتا ہے وہ عزا دے رہا ہے کیا یتیمی کا یہی مطلب تھا بابا آپ کا قادم مجھے مارے دواجہ اٹھے کے دیکھو میں یہ حالت کیا ہوئی ہے آپ کی پیاری سکینہ رو رہی ہے ہائے رو رہی ہے ہائے رو رہی ہے ہائے اے ندیم اس غم زدا کے بے سن کر لاش سرور کی طلا پہنٹی زمین پہ دی صدا شہدے یہ بات امتہا ہے سبر کر بس سبر کر اے میرے نکتے ہائے ہائے